جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب بیانے والی اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گے اور جب وحشی جانور جمع کیا جائیں گے اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گے اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب عطل کر دی گئی اور جب آمال کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ دی جائیں گے اور جب دوزر کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب بحست قریب لائی جائے گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب بیانے والی اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گے اور جب وحشی جانور جمع کیا جائیں گے اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گے اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب عطل کر دی گئی اور جب آمال کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال پیچھ لی جائے گی اور جب دوزر کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب بحست قریب لائی جائے گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے